اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج 20 نومبر 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناظرین اکرام پاکستان کے اندر اس وقت امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی حکومت برے طریقے سے پھنس چکی ہے جو دلدل پچھلے سات مہینوں میں انہوں نے بچھائی تھی جمع کی تھی اس دلدل کے اندر اب یہ خود دھنس چکے ہیں جو کانٹے انہوں نے پھیلائے تھے عمران خان کے خلاف ان کانٹوں پر اب ان کو چلنا پڑ رہا ہے دلدل اکرام معاملہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس وقت نئے آرمی چیف کی تائیناتی پر تقسیم کا شکار ہے اور یہ تقسیم ان کے ذاتی فائدوں کے لیے ہے اور یہ تقسیم کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی اسے تائیناتی پر اپنی رضا اور اپنا فائدہ نہ حاصل کیا تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے چنانچہ آپ جانتے ہیں نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف سے سات مہینے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ بس آپ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بدلے میں آپ کے کیسز ختم آپ کی بیٹی کی کیسز ختم آپ کو پاکستان واپس لائے جائے گا آپ کے راستے میں رکاوٹ عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا یعنی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی رہی کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ پھر پاکستان پر راج کریں گے اور بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ ڈیلیں کی گئی تھی لیکن نواز شریف کی ابھی تک وہ ساری کی ساری آرزویں پوری نہیں ہوئیں اور نواز شریف نے سبتمبر میں واپس آنا تھا اور اسے پہلے بھی واپس آنا تھا لیکن سبتمبر کیا نومبر بھی گزر گیا اور اگلا سال بھی گزر جائے گا شیخ رشید کے بقول وہ لندن میں ہی نیو ائر مناتے پھریں گے تو اب ہو یہ رہا ہے ناظرین کرام کہ تڑیاں لگائی جا رہی ہیں خان کو بھی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نہیں چھوڑیں گے الیکشن نہیں کروائیں گے چاہے مارشلہ لگا دو چاہے ہمیں پگڑ کر جیلوں میں ڈال دو چاہے ہمیں گولیاں مار دو ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف بھی بگڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھی بھی بگڑے ہوئے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ بیان ہے احسن اقبال کا احسن اقبال نے بیان میں کہا ہے کہ جمہوریت اور نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والے ملک میں مارشلہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے اختدار جانے کا اتنا غم لیا کہ قوم کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑا دیا اور انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشلہ لگوا دیں عمران خان تو نہیں چاہتے عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا جو مطالبہ ہے پچانوے فیصد عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عوامی مینڈٹ کا احترام کیا جائے الیکشن کروا دیں عوام اگر عمران خان کو منتخب نہیں کرتی ہے نواز شریف کو منتخب کرتی ہے یا عاصف زداری کو منتخب کرتی ہے تو اس کو مان لیا جائے گا اب عمران خان تو مارشلہ لگ کے حق میں بھی نہیں کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کے بھی حق میں نہیں وہ تو رول آف لگ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے غیر قانونی کام کی طرف جائیں گے تو بھارحال اب مسئلہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تایناتی پر جو پھڑا ہے وہ اس قدر گمبیر ہو چکا ہے کہ آپ نے وہ تھپڑوں کی بارش سنی ہوگی اور بلکہ اب تو یہ بھی ہے کہ تھپڑ اگرچہ نہیں لگے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن بڑی دھمکیاں دی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں دھمکیاں مزید سنگین ہو سکتی ہیں تو اب ناظرین اکرام اس وقت شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بگڑی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے چاہے مارشلہ لگا دو اب پھر جب شہباز شریف کی حکومت ہے شہباز شریف کی جو حکومت ہے یہ اقتدار سے الگ نہیں ہو رہی ہے اور جو ڈیٹ لاک انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے جو تخصیم ہے یعنی جو نواز شریف کا نام ہے اس پر بھی جو اتفاق ہے وہ نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے جو کسی اور کی طرف سے نام آئے ہیں ان پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تو پھر اب کیا حال ہے کیا ہوگا کیا اس وقت ناظرین اکرام خبر ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان کو پیغام ہے کہ آپ آ جاؤ حکومت کو گراؤ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا اس حکومت نے پاکستان کو جار دیئے ہیں چنانچہ اس وقت میرے سامنے جو بریسٹر سیف ہیں سیف ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس نومبر کو یہ پشاور وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ کے معاون خصوصی ہیں براہ اطلاعات بریسٹر محمد علی سیف انہوں نے کہا کہ چھبیس نومبر کو امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کا دن ہوگا اور حقیقی ازادی مارچ میں عوام کا وہ سٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آئے گا کہ جس سے امپورٹڈ حکومت کو اپنے گھر جانا پڑے گا اور ناظرین اکرام عمران خان نے چھبیس نومبر کی جو ڈیٹ رکھی ہے وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے رکھی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر یہ تقسیم کا شکار رہے اگر انہوں نے اس سمری پر دستخط نہ کیے جو ان کو دی جائے گی یا انہوں نے اپنی من پسند کے لیے جو لڑائی ہے اس کو جاری رکھا تو پھر ان کو بڑا نقصان دیکھنا پڑے گا اب عمران خان کو اندر سے مفاہمت اور غلطیاں سے معافی مانگنے اور اسی طرح سے غلطیاں کا ازالہ کرنے کا کہا گیا ہے چنانچہ اب عمران خان ہی ان امپورٹڈ حکومت یا اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ بھی کریں گے اور ان کو گھر بھی بیجیں گے تو اسی وجہ سے شہباز شریف حکومت کو بڑی پریشانی ہے اور وہ عمران خان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں صدر پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن کنگ میکر عمران خان ہے بادشاہ انہوں نے ہی بنانا ہے اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ سات مہینوں میں عمران خان کو باہر رکھ کر نہ تو یہ کامیاب حکومت کر سکے ہیں نہ ہی پاکستان کو چلا سکے ہیں الٹا پاکستان کو تباہی کے اندر جھول دیا ہے جھوک دیا ہے اور اب عساق دار وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے عساق دار جیسا شخص سے جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا منی لانڈرنگ کا اطراف کیا یہ شخص سے شہباش نواز شریف کے خلاف یہ وعدہ مافقوا بنا تھا آج یہ شخص سے امانداری کے اور قوم کو اعتماد کے بڑے قصے سنا رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اسی فیصد یا نوے فیصد ڈیفالٹ کے قریب ہے پاکستان کرز ادا نہیں کر سکتا ہے پیسے ہی نہیں ہے تیس ارب ڈالر تو برباد ہو گیا ہے تیس ارب ڈالر جو اساسے تھے وہ گر کر تیرہ ارب یا بارہ ارب ڈالر پر آگئے ہیں مجموعی طور پر پر پرائیوٹ اور قومی جو اساسے ہیں وہ اور ان میں بھی پاکستان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے چین سے ادھار کرزہ لیا ہوا ہے اب چینی کرزوں پر چھتیس ارب ڈالر پاکستان چھتیس ارب ڈالر پاکستان سالانہ سود ادا کر رہا ہے تو اس لئے ناظرین اکرام عمران خان کا جو ویجن ہے عمران خان کا جو پلان ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اس پر عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک پاکستان اسی طرح سے دلدل میں دھنسا رہے گا دوسری طرف ناظرین اکرام کل سے مولانا فضل الرحمن کے پاکستان کے سرکاری جہاز ائر فورس کا جو جہاز ہے اس پر جو گھومنے پھرنے کی اور مٹر گشت کی جو ویڈیوز ہے وہ وائرل ہوئی ہیں اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمن پاکستان کے اندر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ عمران خان کیپی کی حکومت کا ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں اور بہت بورا بلا کہا جاتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سات مہینوں میں مولانا فضل الرحمن کے پاس کوئی وزیر آزم کا کوئی پارلیمنٹ کا عہدہ بھی نہیں کوئی وزیر بھی نہیں ہے ان کا بیٹا بے شک وزیر ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کی وزارت پر باپ بھی اور گھر والے بھی اور سارا خاندان یہ عیشیاں کرے ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کل مولانا فضل الرحمن پاکستان کے ائر فورس کے جہاز پر وہ بقائدہ سوار ہوتے ہیں اور غالباً کراچی وہ گئے ہیں کراچی اترتے ہیں مولانا مفتی رفی اسمانی صاحب کا جنازے میں وہ شریک ہوتے ہیں مفتی رفی اسمانی صاحب کے جنازے میں شریک ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن اپنی جیب سے جاتے اپنے اپنی جیب سے ٹکٹ بک کراتے پی آئی اے کا یا کسی اور ائر لائن کا ٹکٹ لے لیتے اپنی جیب سے پیسے بھر کر اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا اور پتہ بھی چلتا کہ واقعی آپ کو اتنا غم ہے اور آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں لیکن قوم کے پیسوں پر ائر فورس کا اتنا بڑا جہاز یعنی اگر ائر فورس کا جہاز اسلام آباد سے کراچی گیا ہے تو اس پر جو خرچہ آیا ہے وہ ایک شخص کا جو سفر تھا ایک یعنی مولانا فضل الرحمان کے لیے اتنے بڑے جہاز کو بھیجا اور پیسے کس نے دیئے گورنمنٹ نے گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے دیئے گئے اور اس حکومت نے دس ہزار ارب روپے سے زائدہ کرزہ لیا ہے اور ریکارڈ ساز کرزہ لیا ہے یعنی مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے وہ سرکاری خزانے سے عوام کے پیسوں سے سرکاری جہاز استعمال کر رہے ہیں اور پھر وہ جا بھی اپنے ذاتی کام کے لیے رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم پاکستان کے اندر نیچے سے اوپر تک اوپر سے نیچے تک چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی ہم پولیس والوں کو روتے ہیں کہ پولیس پاکستان میں رشفت لیتی ہے وہ بچیرے تو چھوٹی چھوٹی رشفت لیتے ہیں یہ بڑے بڑے مغرمچ جو ہیں آصر زرداری کی طرح کے یہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں یہ تو بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں اب نقصان کس کے ہے عوام کے ہے پاکستان کی عوام پر ٹیکس لگاؤ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ پیٹول مہنگا کرو اشیاء ضروریہ مہنگی کرو ہر طرح کی ٹیکس لگاؤ گیس کو مہنگا کر دو لوگوں سے نوالہ روٹی کا چھین لیا ہے اور یہ حکومت اپنے ذاتی فائدوں کے لیے بڑے بڑے جہازوں کو استعمال کر کے عیاشیہ کر رہی ہے تو یہ ناظرین اکرام جو ڈاکو اور مافیاز ہیں کیا یہ پاکستان کو نہیں اجار رہے ہیں کیا انہوں نے پاکستان کو تباہ نہیں کیا یہی سوال عمران خان نے بھی کیے ہیں کہ جن کو لایا گیا تھا کیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ڈاکو ہیں کیا آپ نے نہیں بتایا تھے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں انہوں نے پاکستان کو جاڑا تھے ان کی حکومتیں آپ نے نہیں نکالی تھی لیکن بھارہا اب عوام سمجھ سکی ہے عوام کو ان کے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے 26 نومبر کو راولپنڈی میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور ایک ایسا انقلاب ہوگا جس کے بعد انشاءاللہ پاکستان اور اس ملک پر مسلح ڈاکووں چوروں سے پاکستان کی عوام کو نجات دلائیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بدنی اسے سبسکرائب کرنے جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی بدنی اوفیشل اسے بھی فالو کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب تک کیلئے تہیزہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ